نمشکہ دوستو سواگت ہے آپ سے بلوگوں کا آپ کی اپریچائر ٹریڈر سائری میں دوستو آج ہم بات کرنے والے برائٹ کوم گروپ کے اوپر کمپنی نے دیا بیجنس اپ ڈیٹ اب برائٹ کوم گروپ کے سٹوک میں کیا چل رہا ہے اس کی اوپر ہم بات کرنے والے تو چلی دوستو ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ برائٹ کوم گروپ یہاں پر اسم کی لسٹ میں اور سٹیج بن میں تو جلد سے جلد یہ نکلنے کی کوسس کرے گا حالانکہ اتنی تیجی ہو گئی تو سیوی کی نظر میں ہے بس اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر کس طریق تیجی ہو رہی ہے کیا فنڈ آنسز کر رہے ہیں لیکن ایکچولی یہ ریٹیل بائنگ ہے اس میں کوئی بھی ہی ہے اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ کی بات یہاں پر نہیں ہے اب اگر ہم بات کریں اس کے اپ ڈیٹ کی تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر کچھ نہیں دیکھنا ہے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے یہ پوسٹل بولٹ ہے جو بوٹنگ کرائی گی تھی اس کے لیے ہے ٹھیک ہے وہ چھوڑ دیجئے پریزنٹیشن آن آور آفرنگ اوبرویو یہاں پر جائیے اس اپ ڈیٹ کو اگر آپ چیک کریں گے تو آپ کے سامنے اوپن ہو رہا ہے یہ لیجئے آ چکا ہے تو برائٹ کان گروپ کا یہاں پر اوبرویو ہے تو یہاں پر انہوں نے کہا ہے ڈیلیورنگ میڈیا گلوبلی ٹوئنٹی ٹوئیئرز اور یہاں پر چوہویس ورلڈ وائز آفیسز اب ان کے پاس ہو گئے ہیں فائیو ہنڈڈ پلس کیمپے جنس ان کے چل رہے ہیں اور فور پلس بلین امپریسن سرڈ انہوں نے کی ہے سکسٹی پلس ملین آورڈینس آہ پر جو ہے ریچ کریں یعنی چھے کروڑ چھے کروڑ تک یہاں پر جو ہے یہ پہنچ چکے ہیں آورڈینس کے پاس 200 ملین پلس ایکشن انگیزمنٹس ہیں ان کے اب دیکھیں جڑا پلیٹ فورمز تو یہاں پر فیس بک ایڈ انسٹاگرام ایڈ ٹوئٹر ایڈوٹائزنگ برائٹ کونگ گروپ کمپاس یہ ان کا اپنا آلک ہے گوگل ایڈز ٹک ٹوک یوٹیوب گوگل ڈسپلی نیٹ ورک اب آئیکونک برانڈ جن کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اب یہاں پر کوکا کولا کے ساتھ کام کرتے ہیں ویسٹرن یونین کے ساتھ کام کرتے ہیں میک ڈی مکڈونلڈز یہاں پر ہم کو پتا نہیں تھا پہلے لیکن یہاں پر جو ہے اب نکل کے آ رہا ہے تو میک ڈی کے ساتھ ان کا سیمسنگ مہارتی سوچکی سٹی بینک بیزا ٹوئیٹا منی گرام یہاں پر آئر بی جو ہے اور یہاں پر جیگوار امول سونی ایم آر اور یہاں پر لیوائس اس نکس تو آپ جانتے ہی ہیں جو جگہ جگہ پروڈیکٹس کے ملتے ہیں چوکلیٹ جو نیٹ والی ہوتی ہے وہ میکسوپ ڈیزنی اور بھی بہت ساری ہیں انڈین کمپنی میں مہندرہ ہے یہاں پر بہت ساری کمپنی مل جاتی ہے وائی اکوم ہے بی بی سی ہے تو بہت اچھا ہے اور ایون یہاں پر گھڑی بھی ہے تو دھیان رکھئے گا ایچ بیو تو بہت بڑا آپ جانتے ہیں کہ ایچ بیو ایک بڑا برائنڈ ہے اور ان کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو ایک بڑی آوات ہے اب اگر ہم بات کرے تو پیڑ سوسل یہ ٹھیک ہے اگر آپ دیکھنا چاہے تو یہ دیکھ لیجئے تابولا اوبولا ان کے ساتھ سب کے ساتھ ہے تو یہاں پر اسٹورییا جو ہے ان کے ساتھ بھی یہاں پر کام کرتے ہیں تو نیٹیب ہیں نیٹیب ہے ان کے اور تابولا اور اسٹورییا تو ٹھیک ہے گوگل ایڈز ہے میں دیکھئے موبائل میں کس طریقے ان کے پاس جو ہے یہاں پر آتے ہیں یہ کرتے ہیں تو ویڈیو وال سکریش تو ریول یہ اس طریقے سے ان کے ایڈورٹائز چلتے ہیں جگہ جگہ ایبن ہم پہچان نہیں پاتے ہیں ان کی طرف سے جو ایڈ آتے ہیں تو ہم پہچان بھی نہیں پائیں گے کہ اب یہ ان کے ایڈ آ رہے ہیں دہا رکھے گا ایکسپرٹ ہیں بھائیہ بڑے ایکسپرٹ ہیں سٹوریا ہے سوسل میڈیا ایمپیکٹ ہے اور سوسل میڈیا ایمپیکٹ میں مطلب سٹوریا ہے اور یہ 600 ملین یہ بہت اچھی طریقے سے یہاں پر جو ہے کام کر رہے ہیں تو اوبرال ان کا کام بہت اچھا چلتا ہے سپر چلتا ہے اور کھا ہے تھنک یو تو یہاں پر جو ہے بہت بڑی ہے طریقے سے یہاں پر جو ہے کام کر رہے ہیں سیٹیفائیڈ ہیں ایم سی ایم گوگل ایم سی ایم کے اور سنیپ چیٹ پارٹنر سے اوفیشیل پارٹنر ہیں ٹوٹر کے دھیان رکھے گا صرف آسف گوگل کے نہیں ہے اوفیشل پارٹنر ہے ٹوٹر کے فیس بک مارکٹنگ پارٹنر ہیں یہ تو دھیان رکھے گا صرف گوگل ایم سی ایم نہیں بلکہ فیس بک ٹوٹر سنیپ چیٹ یہ سب ان کے پیٹ پلیٹ فارم جو ہے وہ یہاں سے یہ پارٹنر ہے تو دھیان رکھے گا اوبرویو انہوں نے دیا ہے اور اوبرویو جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو ابھی ابھی کیا ہے کہ ہم نے کچھ دنوں پہلے دیکھا تھا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ایک لاکھ انویسٹر انویسٹر جو ہیں برائٹ کم گروپ کے سٹاک میں آ چکے ایک لاکھ انویسٹر اب وہ سنکھہ بڑھ کر ایک لاکھ کی اوپر چلیے لمسل لمسم ایک لاکھ بیس اجار اف انویسٹر ان کے سٹاک میں اب انویسٹ کرے ہوئے ہیں تو دھیان رکھے گا یہ بہت بڑی بات ہے کہ انویسٹر کی جو جو ڈیجٹ ہے وہ لگاتار بڑھ رہا ہے اور جیسے جیسے سٹاک کا پرائس بڑھے گا انویسٹر بھی یہاں پر فوکس کریں ساتھ ہی اگر ان کے بیجنس کے اپ ڈیٹ اگر دے گا یہ کمپنی کیا کرتی ہے یہ کتنا آگے تک جا سکتی ہے اس کا اگر یہ ٹی وی پر دیں گے تو مطلب آ کر تو یہ بہت بڑی بات ہوگی تو اس سے کیا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ پتہ ہوگا کہ یہاں بریٹ کونگ گروپ کچھ ایسا بھی ہے اور انڈیا میں بہت ہی زیادہ نامی ہے یا کہیں پاپلر ہے ورلڈ وائٹ تو یہاں پر جو ہے اس سٹاک پر زیادہ فوکس پڑھنے کی ضرورت رہے گی اب ٹھیک ہے بیجنس کا اوور بیو آ چکا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے یہاں پر ہم کو سمجھ میں آ گیا ہے اور بہت پہلے سے ہم تو یہ جانتے بھی ہیں کہ ہاں بہیا یہ سب ان کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن مددے کی بات کیا ہے کہ اس سٹاک میں گراوٹ کیوں چلی ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ڈسپوائنٹ آہ مجھے لگتا ہے کہ ہاتھ میں میرے بھی لگا ہے اور مجھے لگتا بھی ہے کہ اس نے بہت زیادہ ڈسپوائنٹ بھی کیا ہے کیونکہ اب تک جو ہے ریزلٹ کی ڈیٹ ابھی تک نہیں آئی ہے یہ ایک بہت بڑا ڈسپوائنٹ ہے کیونکہ آپ آپ یہاں پر جو ہے مینجمنٹ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کام میں تو بہتر ہے لیکن اگر اگر کہیں بیجنس اگر کہیں اپنی جو ویلویشن ہے جو مارکٹ کی ویلویشن میں ہے اس پر ان کے زیادہ دھیان نہیں جا رہا ہے تو یہ ایک ان کا بہت بڑا ڈسپوائنٹ کر رہے ہیں یہ تو یہاں پر ریزلٹ کی ڈیٹ اب تک ہو گئے منت کے انڈ تک ہم پہنچ گئے ہیں کہا پاس تاریخ کو دیکھا تھا ابھی تک اس ڈیٹ کا پتہ ہی نہیں لگا کہ کب ریزلٹ آ رہے ہیں یہ سب سے بری بات ہے اس کمپنی کی کہ یہاں پر جو ہے کچھ بھی جات دھیان نہیں دے رہے اسی لیے ہر ایک کو ڈسپوائنٹ کر رہے ہیں تو سٹوک تو گرنے کے مطبع گر تو رہا ہے لیکن کہیں تو سمل بھی رہا ہے لگاتا جو ہے سٹوک صدر رہا ہے اور یہاں پر اگر کہیں تو ہم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبل ہو رہا ہے دیکھیں سرکٹ پر کلوزنگ نہیں دی ہے سرکٹ سکسٹی ایٹ پوائنٹ سیونٹی ہے سکسٹی ایٹ پوائنٹ فیپٹی کے آس پاس کا سرکٹ تھا حالانکہ یہاں پر جو ہے والیوم جو ہے وہ اچھے خاصے ہو رہے ہیں تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو پی ریشو ہے اب گرنے کے بعد فورٹین پوائنٹ ایٹی نائن کا رہ گیا ہے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے یہ اب انڈیکیٹر کی بات کریں تو نئے لوگوں کے لیے کافی اچھا ہے انڈیکیٹر کی بات کریں تو آر ایس آئی جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہو چکا ہے فیپٹی سکس پنٹ تھرٹی تھری پر آ گیا ہے کہاں پر نائنٹی پر تھا آر ایس آئی نائنٹی ٹو پر جو ڈرار آ رہا تھا ہم سبی کو نائنٹی روپیز پر جے پہنچ گیا تھا تب تو اب وہ تھنڈا ہو چکا ہے نیوٹرل ہو چکا ہے سٹوک ایک دب نیوٹرل ہو چکا ہے نہ یہ تو بائنگ اوبر باؤٹ ہے نہ ہی اوبر سولڈ ہے تو اس چیز کو دیار رکھے گا آر ایس آئی نیوٹرل ہے سی سی نیوٹرل ہے ویلیم نیوٹرل ہے منی فلوہ انڈیکس نیوٹرل ہے تو سارے انڈیکیٹر جو ہے مین وہ یہاں پر نیوٹرل آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو سیجیسٹ کریں کہ سٹوک نہ تو اوبر باؤٹ ہے نہ ہی اوبر سولڈ ہے اور کنے کے بہت کم چانسز ہیں ایک باری اگر ڈیلز اور دیکھ لیں تو پھر اور اچھا لگے گا تو ڈیلز ڈیلز میں کچھ خاص نہیں ہوا ہے اگر ہم ان کے ایک باری ابھی تک ان کا جو ہے دوزار اکیس دوزار اکیس کے اسیٹ کی ویلیو اپ ڈیٹ ابھی نہیں ہوئی ہے تو اس کی ویلیو بھی جب دیکھنا چاہیں گے کی ویلیو کیسی ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا سٹوک ہر چیز سے بہتر ہے بس یہاں پر جو ہے ریجلٹ کی ڈیٹ آئے تو زیادہ بہتر رہے گا اور یہاں پر جلد آئے تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ بہت دن ہم نے کٹ دیئے ہر کمپنی کی ریجلٹ ڈیٹ آ رہی ہے بھائی ساب کی نہیں آ رہی ہے تو ایک یہ ڈسپوائنٹ ہے ہاں پر جو ہے وہ ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور وہ ہی ڈسپوائنٹ جو ہے وہ سٹوک پر بھی ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھ ہی مارکیٹ بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے اور سٹوک بھی یہاں پر جو ہے گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ایک وہ بھی امپیکٹ ہے لیکن ریجلٹ کی ڈیٹ تو ان کو دینا ہی چاہیے یہ بس ایک ڈسپوائنٹ جلدی سے ختم ہو تو زیادہ بہتر ہے امید ہے دوستو آپ کو پوری ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی گرنے کا ریزن ایسا لگتا ہے کہ ہاں پر ریجلٹ ڈیٹ ہے ایک ریزن اور گرنا میں چاہیے کافی جات چل چکے تو بیس روپے ہم نے کھوئے ہیں ابھی اوپری ہائی سے تو کوئی دکت کی بات نہیں اتنی اتنا تو جانا ہی تھا تو اگر آپ کو کچھ بھی دکتے لگتی ہے کچھ پوچھے ہیں کچھ بتانا ہے کچھ گلت کہہ دیا ہو میں نے تو پلیس کمنٹ سیسٹم کہی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے ہو تو لائک کریں چینلو کریں سبسکرائز پلس بیل آئیکن کو ضرور دبائیگا تاکہ آپ کے پاس نئے نئے نوٹکسن آتے رہے تو اب دیجے مجھے جائزت ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت نماز